ہم کھیلنے سپن ٹائرز شروع کرتے ہیں چلو چلو ڈبل ڈی ڈبل مزا وہ تھوڑا سا مٹی میں سے نکل لائے نا شروع میں روڈ پہ آتا ہی سری ہو جائے گا سب کچ اچھا جو ہم نے روڈ ڈیسائیٹ کیا ہے میں ایک بار آپ سے روڈ اور ایک بار چیک کر لوں اور ڈیسائیٹ کر لیں ہم ایک بار کنفارم ہو کے تھوڑی دی جتنا چلتا ہے چلتا ہے جب میں میپ دیکھوں گا تو ایک بار میں مارک کر لوں گا کہ ہمیں کس روڈ سے جانا ہے آ رہا ہے اپنا دوسرا والا دکھائی نہیں دیرہا بھی فیلال جی ہاں ایک دم پرفیکٹ آ رہا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا ڈیزل کا بھی خیال لگنا ہوگا ان دونوں کا ویسے دکت کی بات نہیں ہے اگر اس کا ختم ہوگا تو پیچھے والے میں تو ہے ہی ہے اس کا جلانا شروع کریں گے ہم ورنہ تھوڑی دیر لگتی ہے کسی اس میں ہاں 255 ہے ٹھیک ہے وہ در میں ڈھونڈی لیے تھے 255 ہے اور وہ utility trailer کے ساتھ تیار بھی کھڑے ہوئے ہیں صحیح ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہاں پتھر آ گئے اور یہاں ہوگی اب دکت شروع لیکن میں تب بھی جتہ ہو سکے گا میں اس سے ادھر نہیں آنا چاہتا پتھروں پہ میں چلا لوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہی ہو میں اس پانی میں نہیں اترنا چاہتا پھرٹ رکھوں گے زیادہ ٹیڑے پتھروں پہ چلیں پانی میں نہیں ایکچولی میں پتھر وہ پانی میں بھی ہیں وہاں دونوں مصیبتیں ہیں وہاں پہ کیچڑ بھی ہے گندہ والا جو دھسا لے گا اور پتھر بھی ہیں یہ والا تو سیدھا ہو گیا پیچھے والا اور ٹائٹ جگہ سے آ جائے فلحال اپنے کو جانا ہے سیدھے ہی جانا ہے ٹھیک ہے پیچھے سب حال صحیح ہے بلکل صحیح ہے ایک دم زیادہ فکر کی دکت نہیں ہے سی ہوتا تو بہت فک فک کے چلتے اب تو ڈبل ڈی ہے سٹیبلٹی میں بھی بہت کرنا ہے یہی بات ہے نتاکر تو ہے ہی ہے سٹیبل بھی بہت زیادہ ہے اچھا میں کیا سوچ رہا ہوں پچھلی بار ہم نے بہت دوبویا سائے سے اس سے بہت دکت ہو گئی تھی یہ میں نے ٹیڑا بردیا ہے میں نے دیکھا نہیں کہاں سے آ رہا ہے مجھے تھوڑا سا یہ خیال لکھنا ہوگا آہا میں جا کہاں رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے میں کیچڑ تو سہل ہوں گا لیکن جہاں سے میں اس ٹھک کو نکال کے لائے ہوں وہاں سے میں نے بہت دیڑا کیا تھا دوسرا والا ڈی بی سامل کے چلے ٹھیک ہے کیچڑ تو سامل لیا ہم نے وہ بھی سٹیبل ہی ہے ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات ہے نہیں آہ 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 یہ بھی بہت دیڑا ہو رہا آگے والا ایک چلی میں کیچڑ میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایک بار پلٹنا شروع ہوتا ہے پھر رک نہیں پاتا ہے دیکھیں آگے والا تو سوکھی زمین پہ آ گیا وہ پیچھے والا پانی میں اتر رہا ہے ایک بار میں آگے دیکھ رہا ہوں بس ٹھیک ہے صحیح جا رہے ہیں پن وہ بیچ میں اسے ہی آیا ہے پانی کے جس چیز کوئی مجھے ڈر تھا وہ بیچ میں اسے ہی آیا ہے لیکن کوئی اس نے ڈیمیج نہیں لی اور میرے آگے پتھر بھی پڑ گیا ہے جو میرا کنسنٹریشن خراب کر رہا ہے ہٹ گیا ہٹ گیا ٹھیک ہے فیلال کوئی دکت نہیں ہے اور یہ سوکھی زمین ہے ٹھیک ہے صحیح زمین ہے اور سوکھی زمین ہے کوئی دکت کی بات نہیں سوکھی زمین ہے لیکن کافی ٹیڑی ہو رہی ہے او او بہت زیادہ ٹیڑا ہوا یہاں پہ ٹرک اس کو تھوڑا خیال سے میں لاتا ہوں تھوڑا سا دیکھ کے آہاں وہ بھی ٹیڑا ہوا وہ بھی ٹیڑا ہوا کافی ٹیڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اب صحیح بھی بس تھوڑا سا ری بھی یہ ٹیڑے میڑے ہو نا تب آپ تھوڑا سا دیکھ لو بس ٹھیک ہے سب صحیح ہے اپنے کو کہاں مڑنا ہے وہ میں میپ میں دیکھ لوں صحیح جگہ سے میں لے آیا ہوں بنا کسی دکت کے ایک بار میں میپ دیکھ لوں کیونکہ مڑا رہا ہے ٹھیک ہے اینسی جہاں سے مڑنا ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا اب اپنا کیا ہے ادھر مڑ جائیں گے شانتی کے ساتھ یہاں تک جائیں گے پھر یہاں مڑنا ہے ادھر سے ادھر یہ پانی والا راستہ ہے یہ مجھے تھوڑا سا در آنا لگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں یہاں آئیں گے یہاں سے یہاں پھر تو اپنا سیدھا راستہ ہی یہ تو بلکل سیدھا آتا چلیے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ہو گیا بلکل صحیح بلکل پرفیکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک دم صحیح پرفیکٹ راستہ ہے چلیے مول آ رہا ہے آگے ہمارے ایک بار دیکھ کے مولوں گا میں صحیح جگہ سے آگیا دوسرا ڈیوی ٹھیک ہے مڑنا ہے اپنے کو یہاں مڑنے میں کوئی دکھت ہونی نہیں چاہیے پلین سا ہی روڈ لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے بینہ دکھت کے مڑیں گے ہم اچھا ہے پلین روڈ ہے جس پہ ہم چلنے تھے اس سے بھی زیادہ پلین ہے بڑیا بڑیا چلتے رہیں دونوں ٹرک ڈیزل کی ایسی کوئی کلت نہیں ہے جہاں تک 255 کھڑے ہوئے ہیں وہ دو ٹھیک ہے لو انجن کی طاقت لو دوسرے والے کی بھی لو چڑھائی ہے نا تو اس میں چڑھائی میں دکھت ہوئی ڈبل ڈی ڈبل مزا یہ تھوڑا سا ادھر ٹیڑا سا تو میں نے ادھر سی لے لیا پیچھے والا ایسی سائٹ سے آئے گا تو وہ شاید ٹیڑا نہ ہو آگے ڈھلان ہے ٹھیک ہے ڈھلان ہے تھوڑا سا میں اس پہ سمحال کے چلا ہوں یا پوری جان سے اتر جاؤں جانا تو اپنے کو سیدھا ہی ہے میں پوری جان سے ہی اتر جاؤں گا پیچھے سے وہ ٹکر کا ڈر ہے میں اس لئے تھوڑا سا دھوڑا رہا ہوں لیکن میں پوری جان سے ہی اتروں گا کیونکہ پیچھے والا بھی اسی سپیڑ سے آئے گا جس سے میں جا رہا ہوں کیوں اب میں یہ دیکھوں ٹکر آتا ہے کہ نہیں ہلکی ٹکر ہوئی کوئی ڈیمیج بھی نہیں لگی ٹھیک ہے اتنے سے تو کام چلتا کوئی دکت نہیں چڑھائی کر رہی ہے تو پہلے سے ہی دم لگا لی جائے ہاں 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 ادھر ہی رہو ادھر ہی رہو آ آ آ پانی ہے آگے بہت خطرناک والا پانی ہے اس میں سے میں بلکل نہیں گزرنا چاہوں گا ادھر سے ہی نکلوں یہ دیکھئے آپ یہ دونوں جگہ پانی ہیں بریک لگاؤ بریک لگاؤ اس کے بلکل بیچ میں سے لیتا ہوں تو تو ٹھیک ہے بڑھنا ہو جائے گی دکت ہے آپ دیکھ رہے ہو بلکل اگر میں نے آنگے والے ٹرک کو لے لیا تو شاید پیچھے والا بھی صحیح جگہ سے آئے یا دونوں کوئی مجھے پانی میں سے لینا تھا یہ تھوڑی سی جگہ خطرناک ہے اس سے ہی ہوتا رہا ہوں میں کام کرتا ہوں اپنے کو مڑنا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں سے ہمیں مڑنا ہے ٹھیک ہے ہاں اس جگہ پہ آگئے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں ونچ ریلیس کر رہا ہوں یہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو ڈسیزن لینا ہوتا ہے اور میں نے ایک ایک کر کے نکالتا ہوں کیونکہ پیچھے والے کے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا ہے اچھا آگے بھی اب دیکھ لیا جائے جو پانی وانی کی دکت ہو رہی تھی کتنا پانی ہے اوہ میرے آگے کے پیئے جھول رہے ہیں اور یہ مجھے پانی میں لے جائیں گے نہ 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 مجھے تیزی سے مڑنا ہے اور تیزی سے مڑتے ہیں آپ دنچ کی مدد سے پیڑ ملی گیا اپنے کو ٹھیک لیکن بس یہ تھوڑا سا ڈاٹ ڈلٹ رہا ہوں صحیح جگہ سے لے رہا ہوں میں آئی ٹھنک میں صحیح جگہ سے لے رہا ہوں اور تھوڑا سا اور موڑ دے مجھے جسے میں زمین پی رہا ہوں آئی ٹھنک ایٹس اناف اتنا اناف ہے ٹھیک ہے پیچھے سے وہ مجھے ٹلٹ کر رہا ہے نہیں نہیں صحیح جگہ سے آگئے بلکل پلین ہی جگہ ہے ٹھیک ہے بڑیہ 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 کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں ساہیئے ساہیئے نکل گئے بڑیہ تھوڑا سا یہ ڈھلان آئے گی آئے گی تو سیدھا کردے گا ٹرک اپنا ٹھیک ہے چلو جی نکل گئے نکل گئے بڑیہ ہے بینہ کسی دکت کے ٹھیک ہے جی میں کیا سوچ رہا ہوں ڈھلان ہے نا تو یہاں سے پہلے نکالی دیتے ہیں پھر پنگا ہوگا پوری جان سے میں اترتا ہوں پھر ٹکر مارے گا وہ یہاں سے پہلے اتاری دیتے ہیں پھر میں لاتا ہوں اس کو لگاتا ہوں بینہ ڈیمیج کے نکل جاؤں گا میں کہ لگے گی ڈیمیج بہت تیزی کے ساتھ لے گیا ہے بینہ سلو کرے چلیے دیکھیں یہاں تک تو میں لے آیا ہوں پیچھے والے ٹرک کو بھی اسی طرح سے پیار سے لے آیا ہوں بینہ کسی دکت کے کہاں ہے دوسرا والا اور میں کیا کرتا ہوں اس کو پیچھے ملوڑ کو یار بہت کر رہی ڈھلان ہے الٹے سیدے ہو جاؤ گے پھر کون ذمہ دار ہے چلو میں کیا کرتا ہوں اس میں ڈیزل زیادہ ہے اس کو آگے لگاتا ہوں صحیح ہے کی نہیں ہے مجھے اس جگہ پہ خیال رکھنا ہے تھوڑا سا سوکھی سوکھی جگہ میں سے نکلنا ہے مجھے بس یہ میں نے ٹیڑا کر دیا گیا نہیں نہیں صحیح ہے صحیح ہے آہ یہ جائے گا آو یہ تھوڑا سا میں نے غلط نکالا کوئی بات نہیں لیکن سمحل لے گا سمحل لے گا سمحل لے گا سمحل لے گا جس سے کہ ہم پیار سے موڑ جائیں ٹھیک ہے جی موڑ دو ہمیں یہ پیڑ بلکل صحیح جگہ پہ کھڑا ہوگا کونے میں پرفیکٹلی موڑنے کے لیے سب سے بیس جگہ جگہ یہ بھی ایسی ہے موڑ کے بھی پیڑا بہت ہو جاتا ہے یہاں سی ہوتا تو پکا پلٹے کے چانسز ہوتے ہیں دی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے پتھر بھی بہت بڑے بڑے ہیں یہاں پر موڑ کے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں یہ بتاؤں لیکن یہ جو راستہ ہم نے چوز کیا تھا دی کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے باقی کوئی اور نہیں سہ سکتا ہے اچھا آپ نے کوئی بہت تیزی سے اترنا ہے نیچے یہاں بڑی خطرناک سی جگہ لگتی جہاں یہ ڈھلان ہے میں سوچتا تو ہوں کہ نکل جاؤں تیزی سے لیکن کچھ گڑبڑ ہونے کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی تیزی سے آرہا ہے گڑبڑ ہونے میں ایک ہی منٹ لگتا ہے میں اس کو آگے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیس پیچھے نہیں لگا رہا اس کو آگے لگا رہا ہوں ڈیزیل بیس میں زیادہ آیا اپنے کو کہیں رکنا نہیں پڑے گا بات یہ ہے دور سہی نکلو یہ میں نے زیادہ چپکا کے نکال دیا وہ چھل چھل کے آرہا ہے ڈیمیج لیں گے پھر دونے چل 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 وہ گھستے ہوا ہی آیا ہے پورا آگے راستہ چڑھائی والا ہے لیکن ایک گڑبڑ ہو رہی ہے رات ہو گئی ہے دیکھیں یہ ہوا دکت ہوئی میں کیا کرتا ہوں میں ونچ یہیں لگائے لے رہا ہوں مجھے طاقت مل جائے گی دونوں کی کچھ چکر نہیں ہوگا یہیں کہ یہیں ونچ لگی چلو وہ بھی ساتھ ساتھ تو چلا ہے تب ہی میں چل پا رہا ہوں ورنہ تو دکت ہو جائے گی اچھا گائز ایک بات ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ رات میں ہم لوگ نہ کھیلیں کیونکہ رات میں گڑبڑ ہوتی ہے مجھے دکھائی دیتا نہیں ہے اور پھر گڑبڑ ہوتی ہے یہ میں نے بہت گڑبڑ کر لی ہے یہ دیکھیں پیچھے والے وہ اس سے پھس رہا پہیا میں کوشش کروں گا وہ نکل جائے پہلے وہ ہی نکل جائے ٹھیک نکل آیا ہے صحیح ہے وہ پیچھے وہ ٹوٹنے ٹاٹنے کا ڈر رہتا ہے آپ جانتے ہی ہو لکڑی اتر جاتی ہے کھیل کرو اچھا ابھی بھی ہمیں جانا تو سیدھے ہی ہے یہ کہاں جا رہا راستہ ابھی دیکھیں ہم لوگ لیکن یہ تو گارنٹی ہے میں اندھیرے میں نہیں چلا ہوں گا اندھیرے میں نہیں چلا ہوں گا اور خاص کر جہاں ہمیں وہ سمدر پار کرنا ہے نا 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 مجھے دن چاہیے اس میں نہیں ہوتروں گا میں مجھے کیوں کہ ابھی گارنٹی نہیں ہے کیوں کتنا پانی ہے کہاں سے ہے پھر کچھ گڑوڑ ہو جائے گی میں ان ٹرکوں کہاں بیک ویک کروں گا نا 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 I have to be sure وہ ہم کھیلیں دن میں ہی جہاں تک یہ پلین پلین روٹ چل رہی ہے وہاں تک میں چل رہا ہوں یہ آگے ڈھلان ہے زیادہ کر رہی ہے ڈھلان نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی دکت ہونی نہیں چاہیے لیکن اس بار میری وین چھوٹی ہے تو یہ ٹکر ہونے کا ایک سو خطرہ زیادہ ہے دیکھوں کیا ہوتا ہے لڑک کے آئے ٹکرہ نہ جائے ٹکرہ تو رہا ہے لیکن ڈیمیج نہیں لگ رہی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ٹکچلی میں وینچ تھوڑا اور لنبی ہو سکتی تھی لیکن وہ میں نے کری نہیں یہ کھڑی چڑھائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو کافی کھڑے کھڑے چڑھ رہا ہوں میں دو ڈی کھڑی چڑھائی بلکل کھڑی چڑھائی چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ بس ایک اچھی بات تو ہی ہمیں یہ روڈ روڈ ہم نے ڈیسائیڈ کری تھی نا اس لئے ٹھیک ٹھیک چلتے آ رہے ہیں بس ایک جگہ جہاں وہ چورہہ آتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ پانی تھا وہاں دکت ہوئی لیکن وہاں سے پیار سے مڑی گئے کوئی دکت ہوئی نہیں زیادہ پیڑ مل گیا اگر وہ پیڑ نہیں ہوتا تو دھوڑی سی دکت ہو سکتی تھی کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے جیسی مڑتا تھا اس کے آگے پئیے لٹک جاتے ہیں پھر وہ مڑتا نہیں پانی وانی میں گھستا جا کے پھر مجھے بہت سوچنا پڑتا ٹیڑا میڑا ہوتا اچھا وہ پیڑ مل گیا اس سے فٹا فٹ ونچ لگا کہ ہم نے وہیں کے وہیں کھڑے کھڑے موڑ دیا وہ بھی اچھا کام کیا کہ ہم نے ونچ ہٹا لی ورنہ وہ میں بتا رہا ہوں ونچ تو اٹانی پڑتی پیڑ سے موڑنا آتا تو ونچ ہٹانی پڑتی آپ کو یہ میں نے کہاں کا نشان لگایا یہ ادھر کیوں جا رہا ہے نشان اہاں نشان بھی کہہ رہا ہے ادھر جانا ٹھیک ہے سمجھ گیا سمجھ گیا اپنے کو یہاں سے مڑنا ہے وہ دیکھا مجھے سامنے سمودر آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا یہ آپ دیکھئے یہاں سے انٹری ہوتی ہے سمودر کی دیکھئے گائز میں بالکل جو ہے اس کے بیچ پہ لگا کے چھوڑے دے رہا ہوں اور پھر ہم یہاں اپنا گیم پلے ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس سمودر میں ہمیں انٹر کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ روڈ بھی اس سیٹ سے شاید میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا یہ روڈ یہاں سمودر میں آکے ختم ہوتی ہے اور یہ نہیں پتا یہ بھی کنفرم میں میپ سے ہی ہوا تھا کہ یہاں پہ شاید اس پیس میں نکل سکتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ یہ پیچز ہیں بیچ میں آپ دیکھ رہے ہو یہ چھوٹے چھوٹے سے آئیلینڈ سے بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں پانی پانی ہے اور تھوڑا سا مجھے مڈی ایریا لگ رہا ہے تو آپ جانتے ہو مڈی ایریا وہ ہوتا ہے جہاں سے ویہیکل گزر سکتا ہے تو میں ڈی کے ساتھ یہ کھیل کر سکتا ہوں اور اس کونے پر اپنی جیپ کھڑی ہوئی ہے جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا تو ٹھیک ہے گائز یہ تو پکا ہوا ہم یہیں سے نکلیں گے لیکن یہ جو بھی کھیل ہیں ارے میری لکڑی گائے مت کرو یار بڑی مشکل چلایا ہوں یہ دیکھنا لکڑی گائے وہی میری ساری مہنہ در پانی فروا ہوگا یار ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہ اپنے دونوں ڈیاں لگ چکے ہیں اور سمودھر میں ہمارے سامنے اب کرتے ہیں یہ ہم کام اگلے اپیسوڈ میں جب دن ہو جائے گا رات میں تو نہیں کھیلیں گے ورنہ دکتیں بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ دیکھ رہو یہ میں نے پیچھے والے ٹرک کو چوس کیا ہے اس کا بھی ڈیزل کتنا بچا ہوا قریباً سو لیٹر بچا ہوا یہ کافی کم ہے آگے والے میں تو تب بھی ہے لیکن اس میں کافی کم ہے کہیں آگے راستے میں پنگا نہ ہو جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں پھر اس کی انجن کی طاقت کی ضرورت پڑی تو پھر میں کہاں زیلا ہوں گا چلیے وہ تب کا تب دیکھیں گے کہ اگر ضرورت پڑی یا نہیں پڑی چلیے گائز آج کا گیم ختم کرتے ہیں یہیں پہ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اور بہت اچھا لگا ہو تو کمنٹ کیجئے گا اور اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے اس پین ٹائرز کا کیونکہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں میرے کہاں سے چھوٹا ہی اپیسوڈ ہوگا اگر کوئی دکت نہیں ہوئی تو اگر سمودھر میں کوئی کھیل نہیں ہوئے تو اگلے اپیسوڈ میں ہم اپنا جو پرانا خواب ہے بارہ پوائنٹس پہنچانے کا وہ پورا کر لیں گے لیکن آگے کی بھی جو دکت ہے وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں کر چکا ہوں ایک جگہ راستہ پر مڑتا نہیں ہے لیکن وہ اگلے اپیسوڈ میں ہم cover کرتے ہیں چلیے گئیس ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ تب تک کے گوڑ بائی ٹا ٹا